بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ہم آج پڑھیں گے پروفیشنلزم میں چینجنگ رول آف ٹیچر چینجنگ رول آف ٹیچر بیانڈ کلاس روم ٹیچر از اپروفیشنل آئیڈنٹیٹی کریئر ڈیویلپمنٹ رائٹنگ ریفلیکٹیو جنرلز اور رائٹنگ اریویو آف نیشنل پروفیشنل سٹینلڈز فار ٹیچر پاکستان سب سے پہلے آتے ہیں کہ پروفیشنل آئیڈنٹیٹی کیا ہے پروفیشنل آئیڈنٹیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت کہاں پہ ہو اور آپ کیا کر سکتے ہو یہ کنہوں نے کہا یہ ویسٹ نے نائنٹی نائنٹیٹو میں کہا ہے پروفیشنل آئیڈنٹیٹی تو ایسپیکٹس آر دیئر پروفیشنل ڈیویلپمنٹ ہے ایک اور دوسرا ہے ڈیجیٹل لیٹریسی اس میں کیا ہے ڈیجیٹل لیٹریسی ہے اور پرسنل نالیج مینجمنٹ ہے تو دو ایسپیکٹ ہیں پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کے ایک ڈیجیٹل لیٹریسی ہے دوسرا پروفیشنل نالیج مینجمنٹ ہے اچھا ڈیجیٹل لیٹریسی کیا ہے بس یہ آپ پڑھانے کے لیے ڈیجیٹل لیٹریسی کا استعمال کر سکتے ہو یعنی کمپیوٹر کا استعمال انفارمیشن ٹکنالوجی کا استعمال آپ کر سکتے ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے ڈیجیٹل لیٹریسی ٹھیک ہے ڈیجیٹل لیٹریسی ڈیجیٹل لیٹریسی انکلوڈز ناٹ آنلی یہ بھی آجاتا ہے اس میں انسٹرمنٹل سکلز ہوتے ہیں اس میں انفارمیشنل سکلز ہوتے ہیں اس کے اور سٹڈیجیٹل لیٹریسی سکلز ہوتے ہیں اس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ اب یہ دیکھیں آپ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں آپ کی ڈیجیٹل لیٹریسی میں آ جاتی ہیں ریکارڈ اینڈ ایڈڈ آڈیو کلپس بھی آپ کر سکتے ہیں کریئیٹ انٹریکٹیو کنٹنٹ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ کریئیٹ انفو گرافز اور پوسٹرز یہ کرنے کی قابلیت ہو آپ میں کریئیٹ یہ ٹویٹر فیس بک وغیرہ پہ آپ کی ایک آنٹس وغیرہ بلاگز بنائے ہو آپ نے کریئیٹ انگیجنگ پریزنٹیشن آپ نے بنائی ہو کریئیٹ ڈیجیٹلی پورٹفولیوز ہو گیا کیوریٹ ارگانائز اینڈ شیئر ڈیجیٹل ریسورسز ہو گئی اس میں آپ کی اور کریئیٹ ڈیجیٹل قوزز جو ہم نے ایم ایٹرم کی قوز ایس ایم لیا وہ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کس میں آ جاتی ہیں ڈیجیٹل لیٹریسی میں اس کو آپ ذرا غور سے بڑھ لیں اس میں ایکزیمپلز دی گئی ہیں تو اس میں سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے آ جاتے ہیں پرسنل نولیج کی طرف اس کو منیج کرنا ہے آپ کے پاس نولیج ہے لیکن اس کو منیج کیسے کیا جاتا ہے سیک سینس اینڈ شیئر آپ نے جو یہ کنہوں نے کہا پیکم جرکو وہاں سے لیے گیا ہے پیکم جرکو ڈاٹ کام سے یہ ایک پیرگراف ہے اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں اس میں سیمپل میں کر دیتا ہوں آپ کو ایک کے لیے کہ سیکنگ نولیج جیمز مینگن کہتے ہیں اور پھر کیا ہے سینس اس کو محسوس کرنا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹپ میں آپ نے کیا سیکنگ آف نالیج ہوتے ہیں دوسری اپ میں کیا ہوتا ہے ایک ویرنگ نالیج یا پریکٹس گٹ یہ سب کی الگ الگ انہوں نے ڈیفنیشن کی اب اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں سیکنگ نالیج تو یہ ہو گیا فلٹرز فلٹرز کا مطلب کیا ہے نیوی ایکسپرٹ نیٹورک ہیوریسٹک الگریتمک یہ ٹیم کیسے لگا ہے اس کو چھوڑ دیں یہ کیوریشن کمپیرنگ فائنڈنگ ریلیٹڈ آئیٹم الیلیسٹرٹنگ ویشوالائزنگ الیویڈیٹنگ کریڈٹنگ اینڈ اٹریبیوٹنگ رویبن گوڈ کے یہ ہے دیکھیں اس کے پہلے یہ اس سے پھر یہاں پہ آجاتے ہیں سنس میں یہ کٹیگری آپ کے لئے آجاتی ہے اس کے بعد کیا ہے شیئرنگ نالج تو پھر اس کو آپ نے کیسے آپ اس کو شیئر کرتے ہو دوسروں کے ساتھ یہ ایڈنگ ویلیوز بھی ہیں ایک ہیلپنگ سیکرز بھی ہے ایکوائرنگ بھی ہے لیکن سمپل بات یہ ہے اس میں کہ جو آپ کا نالج ہے پرسنل نالج اس کو منیجمنٹ کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے ایک بات اس کو سیکھنا ہے دوسری بات پھر اس میں سے وہ چیزیں جو کہ طلبہ کے لئے سہی ہوں اس کو شیئر کرنا ہے باقی کو نہیں اچھا ریفلیکشن کیا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ اس کو سینس نہیں کرتے سیکھ نہیں کرتے اور شیئر نہیں کرتے تو پھر آپ سے بہتر گوگل بن جاتا ہے ٹھیک ہے اوورویو کے وات is ریفلیکٹیو جرنلز اب وہ جرنلز کی بارے میں ہم گات کرتے ہیں دہ ریشنیل بہائنڈ ریفلیکٹیو جرنلز وہ کیا ہے فارمز آف ریفلیکٹیو رائٹنگ بینیفٹ آف ریفلیکٹیو جرنلز what procedures are there for keeping ریفلیکٹیو جرنل جرنل فارمیت جرنل keeping روٹین ریفلیکشن questions to provide a focus exploiting the data آ جاتے ہیں رائٹنگ ریفلیکٹیو جرنلز پہ اچھا what are ریفلیکٹیو جرنلز the rationale behind ریفلیکٹیو جرنلز فارمز یہ تو وہی باتیں دوبارہ ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں اس کے جواب پہ what are ریفلیکٹیو جرنلز a journal is a teacher are a student teacher's written responses to teaching events لیکھیں جو آپ کا ہوتا ہے اس کو آپ نے written form میں لے کے آگے teaching learning environment میں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو اڑا علاق بھی ہو گیا اس کی تمام کی تمام کاروائی ہو گئی یہ ریچرڈز اور لوکرٹ نے 1996 میں اس کو اس طرح explaining کیا ہے what are ریفلیکٹیو جرنلز دیکھیں a response ہے a way of triggering insight ہے a record of events ہے اور آخر میں کیا ہے reflection of an experience ہے تو ریسپانس ہو گیا اور اس سے یہاں پہ آگئے دونوں سائٹ پہ اور پھر اس سے آخر میں یہ چیز بن گئی تو یہ کیا ہے ریفلیکٹیو جرنلز کی ایک مثال ہے what are ریفلیکٹیو جرنلز اس میں ریفلیکٹیو جرنلز are used for کس چیز کے لئے use ہوتا ہے the study of language learning how is second language acquired how do learners perceive learning ٹھیک ہے teachers cognition how do teachers develop professionally how do teachers perceive their own teaching ریفلیکٹیو جرنلز are instruments of classroom observation ٹھیک ہے distinctions in terminology ہو گیا journalistic writing ہو گئی description of events analytical writing ہو گئی focus on specific events ہو گیا reflective writing ہو گئی retrospective اور introspective writing examining thoughts and feeling تو یہ چیزیں اس میں ہے یہ terminologies use ہوتی ہیں distinction in terminology دیکھیں logs کیا ہے objective of information objective record of information diary کیا ہے record of events expression of thoughts ideas and feelings journal کیا ہے record of events interpretations professional reflection analysis evaluation and planning کچھ اور ہیں اس میں terminology open ended journal entries freedom in deciding what to focus on assigned journal entries requirement to write about a specific issue monologue journal format no written responses from reader dialogue journals format written responses from reader choice of system of journaling depends on اسی کس چیز پہ purpose of research پہ ہے teacher readiness ہے experience of journal writing ہے reflective thinking level technical contextual اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے journal writing is a mean of analysing reasoning through a dilemma enhancing developing and reflection promoting growth in critical analysis of teaching promoting awareness of relationship between educational psychology and the practical experience آگے جلتے ہیں اس میں یہی بات کہ systematically reflecting on self development and on actions within classroom and contents practicing reflective inquiry building understanding by writing that what is learned linking understanding with classroom practice اس کو اگر ہم محتصر کر لے دیں تو writing journals یا reflective journals وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ teaching کرتے ہو اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے classroom میں تمام کی تمام کو آپ ریٹنگ فارم میں لے کے آتے ہو اس کو ہم reflective journals میں کہ لیتے ہیں what procedures are there for keeping reflective journals journal format and journal keeping routine reflections questions to provide a focus exploiting the data they are for keeping reflective journal format and journal keeping routine date and time entry ہونی چاہیئے اس میں brief sequencing of the events of the day ہونے چاہیئے detailed focus on one or two episodes ہونے چاہیئے جو ہوئے ہیں وہا پہ analysis and evaluation of possible explanation for events or impacts on teaching یہ اس میں بہان کیا جائیں journal format and journal keeping routine میں and entry done regularly ہونی جائیئے regular basis set aside regular time and place اس کے لئے اپنی جگہ اور اپنا time مختص کر لیں جو ہی وہ عمل ہوتا ہے اس کے بعد جلدی لکھنا entries are uncensored accounts of teaching or learning experiences entries اس کو censor نہ کر رہے uncensored بس جو بھی ہوا وہی لکھ لیں اس میں style grammar organization اگر وہ پرفیکٹ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے keep diary in a safe and secure place اس پہ questions دونے چاہیے اچھا exploiting data کیا ہے اب analysis by diaries themselves primary direct or introspective analysis کی کریں آپ analysis by someone else secondary indirect or non introspective analysis کروائیں delay analysis until sustainable substantial account of data has been collected کہ بہت زیارہ data کھولیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کی analysis کریں analyze for pattern and significant events اس میں جو pattern بڑے events دو ہیں اس کے لئے analyze کرنا یا revise raw accounts for public consumption ٹھیک ہے اس کو revise کرنا documents and discuss the factors appearing important in the teaching learning process یہ ہو گیا ہمارا خوشک topic تھا بہر کے اس کو آپ آرام سے تسلیح سے پڑھیں اس پہ material ملنا مشکل تھا میرے لئے material تلاش کر کے جمع کرنا پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بس کوشش میری یہ ہے کہ میں کچھ کچھ آپ کو facilitate کروں یہاں پہ امید ہے اس سے بھی آپ کی کچھ نہ کچھ facilitate ہوگی اس ویڈیو کو آپ دو تین مرتبہ ضرور دیکھیں پسند آئی ہو تو شیئر بھی کریں ساتھ میں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ